کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارا معاملہ یہ ہونا کہ ہم اللہ رب العالمین سے عجر کی امید سے رکھیں کیونکہ دیکھیں انسان کی نیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی نیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا وہ برائیوں سے جتنا زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسی کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے اس کو عجر دیں گے ہم نے ایک آدمی ہے جس نے روزہ رکھا میں نے بھی روزہ رکھا اور کسی ایک بھائی نے بھی روزہ رکھا اب اگر ہم لوگ ایک جو معصیت میں پڑھتا ہے وہ گالی دیتا ہے روزہ رکھ کر کے وہ بری باتیں کہتا ہے روزہ رکھ کر کے اور میں جو ان تمام چیزوں سے بچتا ہوں تو عجر میں میں آگے رہوں گا مجھے اللہ رب العالمین زیادہ عجر عطا کریں گے اور اللہ کے یہاں عجر میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اِنَّا رَبَّكُمْ يَقُولْ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کُلُّ حَسَنَتٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ مِئَةِ ذِعْفٍ کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کا بدلہ سات سو گناہ تک بڑھا کر کے دیتا ہے وَالصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِي اور روزہ اللہ تعالی نے کہا یہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا اللہ سات سو گناہ تک دے سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نیکی کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا کہ کتنا دے گا کہا یہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا عجر دینے والا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں